یا رب محمد و آل محمد الہی ذکر پاک دیزت و عظمت دسد کے بنیان دیس و فیضہ و اچھائی اپنے مالکہ کبول فرما میرے اللہ ذکر دیزت و عظمت دسد کے تمام مومنین مومنات دیس پاک ذکر دوے جھوٹ گا یا کبول فرما میرے اللہ قدم قدم دی قبیرہ صغیرہ بناہمہ فرما میرے اللہ قدم قدم عزداران دا عبادت تے شمار فرما اوکھ جی دورے میرے اللہ یہ ذکر دی عزد و عظمت دسد کے ہر شریف دی عزد محفوظ دا میرے اللہ یہ ذکر دی عزد و عظمت دسدی ہر مومن دے گھر دی تواک حفاظت فرما مالک عزداران دے بچان دی حفاظت فرما جیتنے مومن پرشان ہیں مالک ذکر دسد کے پرشانیاں دور فرما کوشش کرو بابا امین سارے آنکھو کیونکہ کوئی عبادت ہی ہوئے اس دوے چگر بندہ اس کریم تو کوئی شائع نہ منگے تو عبادت ہی قبول نہیں کرے اللہ دی پوری کہناوات دے چھے اگر کہیں تو منگو تو بندے نراز ہوندے وَحِد تَتِرَ وَعْدَ وَلَا شْرِكَ اللَّهِ جس تو نمم گو تنراز ہوندے کوشش کرنی چاہی دی ہر عبادت دے چھے کہناوات دے بادشاہ اللہ تو ممنت چاہی دے مالک ذکر دے عزت و عزمت حدثت کے تمام مومنین مومنات نو وسیع اور حلال دا رزق تا فرما براللہ وہ رزق دےویں جیڑا تیرے ناں تے خرچ ہوئے مشن حسین تے خرچ ہوئے براللہ جتنے مومن بے گناہ کہتی ہیں کریم اللہ انہ کہتی ہیں دو ہستے جیڑے مٹی تے سمشم کے تھک ہوئے ہیں بے گناہ کہتی ہیں مالک جدری آیتا فرما مالک اللہ ذکر دے عزت و عزمت صدقے صدقے حقیقی وارثت جا دے ظہور فرما مالک سن وارثت متھ لگن دے قابل تکنا کوشش کرو بابا دوامان دی قبولیت واسطے ملکے بجمعات اجی سروان بڑھو اللہ ہمار سلام کوشش کرو بابا اپنے اپنے گناہ واندی بکشش واسطے بھی بلند سروان بڑھو ایک سروان تاپنے اپنے مرہوم اندی بلندی درجات بست بھی بڑھو چھو اللہ ہمار کوشش کرو چھو بابا تکلیف نہ سمجھو تجیندی یہ سرعیت ہیں برمی آقادی آمد تے بھی اچھی سروان بڑھو چاہو اللہ ہمار سلام اللہ ہمار نعرہ تکبیر علی بادشاہ دے خالق دنا بلند ہے کوشش کرو ملکے باواز بلند نہ جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سال رل کے بلند نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہمیشہ بستر و آباد رہو حسینیت انجھ نہیں بابا کوشش کرو ملکے بلند نہ جاؤ کیونکہ موسیٰ نے کہنا تھے میرا سونا آقا غریب کربلا فقط کہنات دے بھی بلکہ موسیٰ نہیں نبیان دے موسیٰ نے کوشش کرو اپنے موسیٰ نہ سونا کر کے چاہو حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنت دلانت پاک سید آدھ دشمنت دلانت برم آقا دے دشمنت دلانت پاک کند ازاد تے سونی صلوات پڑھو باو اللہ حبا صلی اللہ محمد و محمد اور بسم اللہ بھائی جان زندگی ہوئے بھائی جان مالک تو انو آباد رکھے ذکر دے ست کے مالک تو ان کے اندے موتا جنکرے ستوے امام دا بیٹے نا کاشم بابا ماں دے کولا بیٹے آدھ بیٹے ماں یہ سامنے جڑا روزے جاندی چھاں دیں ڈھل دے تو ساڑھے گھر رہے چاندی یہ کہن دے بی بی آدھ یہ نان محمد آدھ ہمیں یہ دا واسطہ ہی میکو ساتھ لسا میرا بابا کے دی دنیا دے کاروبار چھوڑ کے بین بیرادی غربت رومن آئیو اس دا آجار تو ان شام علی بی بی دے وے مالک تو انو کہند موتا جی نہ کرے میری دعائی نے بڑا سواب ہے مظلوم کربلا دے غم میں جرومن دا زباستے جندہ سا کلمہ پڑھ دیں حضور علیہ السلام پہ فرمیدن بابا اتنا رو میرے نواز سے مچھر دا سجیا پرپوش پوے جہنم حرام جندت واجبے اتنا عجر ہے حسین دا رومن دا بابا اور آجی انہیں اشاں ماتمی ازدار سفیضہ بچھینے ہیں ازدار ماتمی سارے رل کے پرشا پاکن دینے ہیں سفیضہ کوئی فقط ساڑھے کل بچھ دی ہے آجی قرآن پڑھ کے دیکھو جنت البقیہ دے بیچ خسائن دی اما خسائن دی صفیضہ بچھائی بیٹھی ہے جتے اللہ دے ملائک پیاندن بیبین بوسر امین امین صدقی اما مولتونو ہمیشہ آباد رکھے بیبی آدھی اہاں میرا لال تیرا بابا کے دیئے آوازن دی اما وقت میں کوئی اجازت دیو میں باب دوئینا میں صدقی اوینہ میری شہین رج رونی ہے روک کیا دیئے قاسم سامنے دیکھنا جڑیاں مٹی تے بیٹھی ہیں تیرے بغیر انہ دی کوئی شہا رہے ہیں آوازن دی اما دوا کرو اللہ انہ دا وارشے میں باب دوئینا بیبی آدھی اچھے میرا لال رات دماندے بینی شم مندے جدہ بینی شم ویشن تمہیں تناب پرشا وقت نالے ہوں بس میں موقع ہوا زیادہ انتظار ہی نہ کراما میں صدقی اوہ بینی شام پہیاں ماہ اجازت دیتی تورپیہ ستویں امام دا بچڑا وقت نالے ہوں جنگل دا شفر پہاڑا دا شفر او میں صدقی اوہ پیران دیا تلیاں زفنی ہو گئیاں جنہ ہے کی تیش اللہ سیدہ بی بی توڑی حیق قبول کرے بسم اللہ کرم بھائی جان پالک زندگی دراز فرماوے بہوتی عزت تالے مدہ امام حسین علیہ السلام دے بائی نزاکت اللہ امی برد پہنچائیں سادے مہمانن مالک انہوں آباد رکھے ذکر دے صدقی اینا دے کلام اچ بخت اچ مالک برکت تافر مامن اور تو مزید ہی میں سمٹینہ کیونکہ مہمانن آگئیں سادہ گھارے وطن بانے دی حصیت اچ پکت وڑے کو دعا لبنی ہوں دی شبیر دی امت وڑے ترازی اشہ باستے دوائیں توا کو ڈہر کریں دی امی برد اے فکر تواڑیاں دوائیں نہ لائیں یہ تواڑیاں دوائیں ہیں مالک انہوں آباد رکھیں پیراندیاں وطن آلیں ہیں اور تلیاں زخمی ہو گئیں ہیں پیراندیاں تلیاں چون بابا جی خون لڑنا شروع ہو گیا مالک انہوں نے زندگی دراز فرماوے بزرگ ازداری ہیں انسائیاں دے ملنگی ہیں میں صدقی امہ ٹو بے دین بابا شونہ پر رن دے ہیں شبیر دی امت وڑے ترازی امت وڑے ترازی خیر نل تسی اپنے گھر جاو بیری دوائیں ہیں بابا پیراندیاں تلیاں چون جدہ خون لڑنا شروع ہو گیا ہے نا پیراندیاں تلیاں چونہ حopol دے کھار جگردہ ہی لگے ترازی طرف کرالی تسی نا Study وڑا کی میں کھڑائے کیا بات بھائی بابا تلیاں پر رن دا خون لڑنا شروع ہو گیا ہے نا پیراندیاں تلیاں سب سے ام بابا شرور چون بلا رن دے کھڑے شرور پر س کے قادر نمازی بیٹھے ہو ہلا دی مسجد تے نگاہ پہیے سے مسجد درد تے آئے نماز پہلے نماز تے نمازیاں دی باوہ جی صف لگی ہو یا یا ایوی لفظ غربت دا جسمات میری سمجھے چاہیے نو کردے حق دعا کرے سی نمازیاں دی صف دری ٹھے سے رجل رنے تھنڈا شاہ بھار کے میں اسمان دے دیکھا دے آئی امید اللہ اگر مسلمان چاکو اگر مسلمان چاکو نمازی نماز پڑھئے سے نمازی نماز پڑھ کے ٹرگین ستویں امام دا علام نو کرے جن دا نا ابو بسیرے اے مسلط بیٹھے میں صدقی امتین دعا دے حت بلند کر کے دا بیٹھے میڑا اللہ کہے تو ان دی بھی نہیں بھل دی جائیں پوکی ان دے کٹھے گزاریے شام دے اوکھے بزار تنگ گلیاں اوکھے موڑ ماما بیڑا دیا نا آدھا بیٹھے میڑا اللہ ایڈی اوکھی کہے دے ان دیوں اوکھی کہے دا واسطہی میرے اللہ ہونتا میرے ستویں امام دے کہے دی چھوٹھ ہوئے میلے اللہ میرے امام دیا 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 رول گئی ہیں اسے میں صدقی امتین دعا مانگیا اتھا تسلی مل دیا بڑا حوش رہ مل لے بابا شیدنوں اے دعا مقاییس تھڑا شاہ بھر کے ان دے پاسے دیکھ چاچا میں پردیسی یہاں چاچا میں مسافرہاں چاچا میں آج دی رات دے قیام توڑے کل کرلوں ابو بصیرہ دے بسم اللہ او میرے نال وطنالے ہوں ان دے گھر رہے چایا میں مقام انتظار نہ کروں میں ان دے قریب آمن دی بابا کوشش بیا کرنا ان دے گھر رہے چایا رات سید گزاریے سوبہ ان دے ٹائم ہویا ابو بصیر آیا تو میرے ستم امام دا بچڑا بستا تے روندہ بیٹھے ابو بصیر دے کہ دے شزادہ میرے گھارے چاچا کوئی دل ازاری ہوئی ہے تو میں ماں فی منگ دا میری رات ہی جس ٹائمہ کھلے میں تے روڑے دمتا تو ساری رات ہی روندے گزاریے یہ روندہ کیوں ہیں ٹھنڈا شاہ بار کہ دے چاچا نہیں توہاں دیکھ دے بچے تو کوئی دل ازاری نہیں میری اپنی قسمت جیدے میں پیا بیندہ گو میں نہ کیتی ہوں گا ابو بصیر آدھے بسم اللہ تیرا اپنا گھرے میں تیرے چہرے تو دے دا تیری اشرافت دے دا تو میرے دل آدھے زمیر آدھے کہ شاری زندگی میں تیری نوکری کر رہا اے تیرے گھرے بس ہی دے گھر رہی ہے بابا سبیل تسید دی نوکری لگی مضمون تو توہر بچے نو یاد ہیں بابا یہ کوششت میں فقط کریں دا پیا چلو چار ہنجو آبنین جڑھیں پردے دوچ باگ بینی آئین چلو دوات چکریشن توڑا سڑا آیا ہی سجایا سڑی مینتی سجائی ہوئے سی شام علی شین رازی ہوئے سبیل تبا با نوکری لگ گئی پانی پلاوے آلوگن تو ٹلتے ہیں لوگن دی کنٹ دو دیکھیا کیا توسا رج رج پیو شاٹے تو واندے دریادی منتے تس شمارے گئے یہ ہکہ گالی کرے آتے رووے یہاں دادے دے غم میں چھ میں صد کیوں کو جدی ہارے گزرے ابو بشیر اپنی گھرہ لی دے کولا بیٹھے آدے اگر تیڑی اجازت ہوئے میری دھی جوان ہو گئی ہے میں اپنی دھی دا رشتہ شزادے دے نالتے کر چھوڑا اس دے بیوی اندے پاس دے دے دیا اندے نال رشتہ تے کرے نا اندے دیزاد بتا ہی کوئی نہیں او میرے وطن دے شریف فضل دارا بیوی دے مو دے ہاتھ دے کیا دے اولے اللہ جدہ کڑ کر کے دور دے دا سطوہ امام اللہ زیران دے آدے بسم اللہ دیں اندے مالک وارس بیو اندن بے شک کر جا لیکن میں ماں ہاں اے گا بابا میرے راوے میں توڑی عبادت واسطے کوشش کریں دا کھڑا صد کیا ماں آخر میں ماں ہاں اکتا میٹی من آوازان دیے دس کےڑی ہون ایا لفظ اللہ واسطے غور نل توڑی جھولیے تا ہی بہن چوانے لگا میں صد کیا ونیا غور نل سنائے بابا ایتھ غربت دکھائے سہیدان دی اور اے دکھائے بھئی دین دی خاطر سہیدات رولی کی میں آدیے ماں ہاں اتنا تک کر شہداد دی بان چھو پگڑ کے مدینہ شہر تو بہر لائے بان تنہائیے چھتے کلوان کے پوچھ اللہ دی کائنات کہیں جاتے تیرا گھاری ہے میں صد کیوں من جڑے کائنات مالکن بابا ارشاہ فرشن مالکن نوکر بدے پچھ دن جو کتھائیں گھا رہے اینج رولیے میرے صد میں امام دی اولاد دین دی خاطر میں صد کیوں من شہر تو بہر لائے گیا پچھوش بس بابا مقام رشتہ تہ ہو گیا شادی دی تاریخ رکھی گئی بشری تقاضی بابا روٹین ہے اگر کہیں جوان دی شادی ہوئے نا تو جمیں جمیں تاریخ نیڑے ہوئے جوان خوش ہون دے جمیں جمیں تاریخ نیڑے ہون دیا یہ سید دوین ود دے گہن اسمد کول ہکو جی ڈی آمینہ اکھنا کی جوان دے نال تیرے بابے تیری شادی پیا کرن دے جوان خوش ہون دے نیر ہون دے پیون بلائے اس بابا یہ جو پردیسی ہے یہ جو مسافر ہے بابے جو اللہ رسی ہے ہو سکتا ہے متا اس غریب دی وطن تے کوئی بین ران دی ہوئے تاریخ ودا چا انوار بین بلالا وہ شادی بیرامل کنا چنگی لگ دی ہے جس جس بیڑی نہ ہوں میں میں صد کیوں میں سید کولہ بیٹھا ہے ابو وزیر شہزادہ رون دا کیوں ہیں وطن تے کوئی بین ران دی ہے تم میں تاریخ ودای نہ رو نہیں بین بلالا تھنڈا شاہ بھار کے دے چاچا میری کوئی حکران دی ہے ابو وزیر آدھا میں ہزارہ ماہ مل دے سکدہ رو کے دے چاچا کوئی شک نہیں تم ہزارہ ماہ مل دے سکدہیں لیکن ساڑھی مجبوری ہے ابو وزیر آدھا کیڑی مجبوری ہے جاتا ساڑھے پردہ دار کارتو دا بہران دے دا اللہ دے دین تکا یوکھی بڑے اوہ میں صد کیا ماہ اسوہ لے رد رنہ یبو وزیر آسمان دے دے کیا دا میڈا اللہ میں بھلتا یدین دی خاتے رویئیں یریدیاں دییاں دییاں میں صد کیا ماہ الحمدللہ سونے یاسوہ آگین میں بھلتا یدین دی خاتے رویئیں یریدیاں دییاں میں صد کیا ماہ بابا بس شادی ہو گئی اللہ نے ایک دھی اتا کی تھی جیندہ نا ہوں بھینڈ دی نا نل رکھی اس جڑی کھوم دے پہاڑا جو رول کے بڑ گئی میں صد کیا ماہ میں آپ بی بی دا زمارہ میں آپ وطنالے اوکھی نل دے کوئینا ہنجھوں دے صد کیا مولتان جلدی اور نگری بن کے بکھاوے اوہ میں صد کیا ماہ کہنا ہوتی شزادی بن کے دیکھو بندہ آت ہے کہ واقعی میرے صد میں امام دے دی رول کے موئیے ہکل حرم میں بی بی دا اوہ میں صد کیا ماہ کوئی رشتے دارا چھو بابا بھی راما چھو اتنے بھی راما دے جو بھیڑ آئی کوئی نہیں جڑا بی بی دے نزدیکی ہوئے اوہ میں صد کیا ماہ رول کے مر گئی این بھیڑ دے نا نل دی دے نا رکھیس پانی پلاوے آ بس میں ہونے چاہیے بلکل بھیڑ دے قریب آگیاں بابا پانی پلاوے آ پانی پلا کے بلے آنا دروازے تے آبیا آنےוא سیدی میں بائی چاہیے بدا ویا میں صد کیوں ماہ تھی بائی چاہیے بدا y reflection می خد کی ورنے اس پر سید راکھ روگ دے اس پر سید راکھ جہا انٹے دے دنیاں دے دیو بیٹھے ہو دھیجی پیکشانی دے بہتھا دے کیا کا خود می رے دے سینے تا سام لیکن سینے تا سمن دی ہے لگنا ہوں میں وقت رووے آ بچی بابا تے منا کیوں کریں دے بے ایچ کیوں آتا ہی بے جو سینے تا سمن دی ہے لگنا ہوں میں رووے آنا وہ دھید پیشانی تا بوسا دے کیا کیا میری دی رو نہیں میں تا کوئی کہانی سنننہا جڑے چھوٹی گولا لالے بیٹھے ہو آجی بچے نہ سمدے بیوں میں تا والدین بچے بابا کہانیاں سننننہا دھید سرچوں کیا کیا میری دھی ایک بادشاہ ہی جنہاں آئی اسے مدینہ دا بادشاہ ہی تو مدینہ دا بہنشوانا بس دا بیا ہی کہیں پا نظر دی نظر لگی اس جو بطن چھوٹ گیا میری دھیو کلہ نٹریا ہوند نارندیاں بیڑی بھی ہیں ہوند نارند بیراہ بھی ہیں آوازندیاں ہوند نارند پتر بھی ہیں نامن امت آپ نے شہر جو دور چھوڑیا دو مہرم او غریب کربلا آیا چھین دی گر مسلماناں دا بانی بند کر چھوڑیا آوازندیاں میری دی اپو دی دھی یا دی عمر جار ساڈای دا سب دی مبادشاہ دا سینے دی آئی بانی بندویاں بادشاہی تسرییاں ہوند دی بھی تسری رہی ہوند بھولا کافلت زرییاں میری دھی دا مہرم دا دیت چلا مبادشاہ دے بھر باگ دا لٹکے گئی مسلماناں بادشاہ نمار چھوڑیا اوز غریب دی جڑی دھی آئی بھول دیکھ کر یہ بابت دھی دیکھی میں نے بھی دین سر جو کیا دے بھولتو اٹھان سیراں بڑھا کے زندان چھ سندھی آئی اوہ میں صد کیا ہوں الحمدللہ سونے آسوں آگین بابا اتھائی بینڈ چھے کراں اپنے عزت آلے بھائیوں دے حوالے ممبر چھے کراں اوہ میں صد کیا ہوں بابا ایک کہانی دھین سنا بے آ اوہ میں صد کیا ہوں بابا ایو لفظ ذہنی چھ رکھا ہے جو پانی پیلا بے آ بھائی چھے بدھا بے آ تی دھین وہاں نل چلا بے آ میں صد کیا ہوں ظالم دیتی ہے بابا زہر شربت جملا کے بس میں چھوڑ دیتن لفظی مستوینڈ کرن لگا میں صد کیا ہوں سید ہک گھٹ بھرے آئے اللہ ان دیکھ کیا دشزادہ سارا پی سیدہ دشالے ماترہ ہک گھٹ نل مقصد حل ہو جنے تیم کو ضروری شارا پیلا منے روندہی بیٹھے تیادہ بیٹھے اوہ ظالمہ میری ہک دیئے جے کو وال کھوڑ کیا جو وین کرن دا دا آئی نہیں آندا میں صد کیا ہوں اس میں لے لین دے کیا دے نیشہ دادہ زہر کوئی نہیں اوہ میں صد کیا ہوں بابا جتو جتو اے شربت گزر دا گئی بھا بل دی گئی ہے سید راج رونے یہ ظالم دے کیا دے تو دادہ میں زہر کوئی نہیں میرے ہتندران دیکھ میرے مان جو بھون جاریے میرے رسط چھوڑ میں گھر ہوئے تھا بھت دادہ دے ادھ کر دے کا زمین اٹھ دا پاندہ کھڑ دا کھڑ دا دیوارہ دے آسر گھردہ دروازت آیا دید دے گیا دے میری سیدہ دیدھی میں زہر پھر گئی ہے مادمیہ دادہ داروں میں پہلے یاد پیا جتاں آبی آہ دوت بھیں جب دھا بھے آہ جناً نہ دیت پیو دہ جب بھائی مدا آیا سید بھائی مدا آیا آج دیئیں پو شش کرے دی رہے جبڑ دے گلت بھائی بھائیؑ سید دیئید گلت بھائی نئی بھاسگا روند دے پیو دے گیا جیدی یاد پیو بیٹی آہ در بنی رید جب زدے گیا دیا گور مرے دے دی سیدہ دمی دی من ذہر پر گئی من مزدر کناع دے اتنا لوہوں لوہوں ناوے تشامل قدرس قبولیے کار پر ویسے قرین چوار سالت دیوے آنکہ میری دیمت رسکو آیاں میں تھاک بیاں میں مزدر بڑھا دے اتنا رسکت کا سمیچ آر سات بچے مزدر نہیں بڑھا سکتی بچے ایک باز مزدر بڑھے دیئے دوڑے باز کٹھا دیوے دو ہے ایوہ بیسے قلت میں باگیاں دیا ایسے نایمت ناویاں اید ایسہ شکت کا سمیچ اس کے اس وقت میں بڑھا دیا اور ساد 학یمت ناو رسکت کا سمسسین تو سانسین بڑھ جائی من مزدر بڑھا دیا، ایسے شکت کو اکی شکت کو اکی گر بڑھا دیا ایسے قیاد سیدا جائے حصہ جو مزدر چوار سانسین واللو١ من 같 Hauti چاہ چاہ سی حالت کے لئے ایک قدم کرک دیئے وقت فیود دے دیئے سیاد آدمی ڈک دے دیا دیا جدا قدم کرک دیا دریاں کی رکی جڑ دکوے دیئے وازد یا مہدو دے دیا میں بہتن سہار چھوڑی میں دے وازد یا مہدو بولے مہدو زہر کریے زماق ستمی دوئے بٹی کریے دیئے مہدو ساوڑے بچیاں کے بٹی دوے گئے دکیاں دکیاں بھائی مہدو کل چھوڑیے آدیا اماد کو تو بٹی رو دیئے انہوں دے دیا سید اماں دا کاریاں سے اونیاں پیڑی بھی ہوسے آدھی اماں میں تو دیکھ جن کو میں بطی رو دیاں میں دی سوا کوئی نہیں وازت یا میٹھی دھی مدی پیون وارک ساتھی مدھ گوڑی بڑھ گئی وطنہ دیاں پوڑے مضمونے توڑی منات نہیں کی دی جتنے دیاں دفیو بیٹھوں ہاتھ بطی گرہاں اے پیادی نہ کرے اے ضرور کرے رو دیاں پیودھ ساوڑے آئیے سیادہ دیاں رو دیاں کیوں ہوئے پیودھ دیاں دیاں باب رو ماند کی اکنا دے بغیر میں دے حید کوئی وازت یا باب ساتھ کوندی ہوئے آہ اے لگیاں میں آواتی ساتھی مدھ گوڑی بڑھ گئی الحمدللہ میں دے دبیاں پڑی کبھونیا تاری مجرے سے تکریبان مادمیان دیاں تشینے دیاں گئے نا آمیدہ باہم مولا اے لگیاں پڑی کبھونیا تاری مجرے سے 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 موسیقی 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 آدھی بابا تیری منت کرے دیا انہوں کانیاں میرے گھروں ٹوڑا ابو بزیرہ تا قیمہ میں تا پتہ رئی کئی چاچے تا پتہ رئی بھیوں دہ دے دکیا دیا بابا میں کہہ دی کو جدا لگ دی آوانا دی آج پتہ لگائے میری دھی سیاد لا دیئے جی بابا میں نوکران لکھوانیا گیا آوانا دی آج پتہ لگائے آوانا دی میری دھی چھوٹی بطورے اے اون دی لوگن میری دھی دے مطھے تا لگے آوانا دمی آگو بسیر کر بیائے سیاد کو لائے آدھائے ہوندھائی نیوی جسا میں کو ڈا دا دنی دھی نوکتہ بچاوے آو جوانو جدا من چھکائیے آج کال مار کیا دیا نانا دو ہاتھ وان میں آپ کو بچھ لیا پیو دے کٹے سام بھئے مطانہ لیو گرلے چھو بھائی بھائیے سا پیو دی ناڈش دے بھو سا لے کیا دیا جے واکتے یا کھیر ناہائی بابا ہی آگا دمیں کو سمجھا ہی وجہ دے بابا ہی موسیقی موسیقی